موسیقی السلام علیکم and hello everyone کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیر خیرے سے ہوں گے تو جی سویس میں چھوٹیاں ختم ہو گئے ونٹر کی اور آج بچوں کا سکول ہے اور ثری ویکس کے بعد سکول کے لئے اٹھنا مشکل ہو رہا ہے میں سیکنڈ ٹائم ان کو اٹھانے کے لئے آئی ہوں اور آج تھوڑا لیٹی ہو گئے ہیں باہر دیکھے روشنی ہونا شروع ہو گئی ہے اور ویدر تھوڑا سا چینج ہو گیا پہلے جتنی سردی نہیں ہے لیکن سٹل میں نے آج بھی ایک بوائل ہونے کے لئے رکھے ہیں میں سردی میں صبح روز ایک بوائل کرتی ہوں اپنے اور محمد کے لئے اور کوئی اور بچہ بھی کھانا چاہے تو لیکن لاس ولوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ یہ کیک رس لے کے آئے تھے تو ان لوگوں کو بریکفاسٹ میں یہ ہی چاہئے تھے اب جب تک یہ ختم نہیں ہوتا ہے یہ لوگ یہ ہی کھائیں گے تو میں نے انہیں دودھ کے ساتھ کیک رس دے دیئے ہیں تو جی بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد میں اگین کیچن میں آگئی تھی اور میں نے سب سے پہلے اپنی چائے رکھی ہے اور جب تک میری چائے بنتی ہے میں نے سوچا میں یہ آٹا اپنے آٹے والے ڈبے میں ڈال لیتی ہوں اس طرح سے میں نے ڈبے رکھے ہویا چاول والا اور آٹے والا اور یہ آٹا بھی میں نے گروسٹی کے ساتھ ہی بائی کیا تھا جو سیچڈے کو انڈین شاپ سے گروسٹی کی تھی اور ہم لوگ ملٹی گرین آٹا یوز کرتے ہیں ہول ویٹ نہیں یوز کرتے اور میں اسی طرح اس کو ڈبے میں ڈال کے رکھ لیتی ہوں پانچ کلو کا ڈبا ہے یہ تو پھر اس طرح آسانی رہتی ہے بار بار نکالنا نہیں پڑتا تو جی آٹا ڈالنے کے بعد میں اپنا بریکفاسٹ لے کے ٹیبل پہ آگئی اور میں ابھی تسلی سے بیٹھ کے اپنا بریکفاسٹ کروں گی میں نے بھی ایک کیک رسٹ لے لیا ہے اور ایگ میں مست لیتی ہوں بوائل لوں یا فرائل لوں کسی بھی فارم میں لوں تو ایک میں ایگ جو ہے وہ یلو کے ساتھ لیتی ہوں ایک یلو کے ساتھ اور ایک صرف ایک وائٹ لیتی ہوں تو یہ کافی اچھا ہوتا ہے صبح صبح کہتے ہیں پروٹین بریکفاسٹ کرنا چاہیے تو آپ کوئی بھی اپنی پسند کی چیز بھی اور لے سکتے ہو جیسے میرا کیک رسٹ کا دل تھا تو میں نے ایک لے لیا لیکن اس طرح سے ایک کو بھی شامل رکھنا جائیے اپنے بریکفاسٹ میں تو یہ کافی اچھا ہوتا ہے آپ کو ہول ڈے کے لیے کافی انرجی مل جاتی ہے تو جی میرا بریکفاسٹ ہو گیا ہے اور ابھی میں برطن رکھنے کے لیے جاؤں گی اور آج میں نے آپ کو اپنے ڈیش واشر کا ریویو بھی دینا ہے جو میں نے اولیڈی یوز کرنا سٹارٹ کر دیا ہے میں اس کی ٹیبلٹس وغیرہ جو سپیشل تھی سابون وہ لے آئی ہوں اور میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کیونکہ پاکستان میں میری ماما اور کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیسا ہے سہولت ہوئی کہ نہیں مشکل ہے آسان ہے تو میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ آپ میرا ولوگ دیکھ لینا تو اس میں آپ لوگ کو مل جائے گا دیکھنے کو سب کچھ اور اس سے مجھے یہ دکھت ہوئی ہے کہ ابھی دو کیبنٹس میں سے میرے برطن نکال دی ہیں اس کے پاپا نے حال آکے اور میں ایک ہی کیبنٹ میں اپنے برطن کسی طرح رینج کر رہی ہوں اور میں آہستہ آہستہ ان کو بھی سیٹ کروں گی اور اندیشکیوں میں سے ابھی ایک میں میں کوکنگ کروں گی کیونکہ آج میں یہ ساگ بنا رہی ہوں لاس فلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا میں ساگ بھی لے کے آئی تھی کین والا اور اس کے لئے مجھے تقریباً ایک کلو پالک چاہیے جو میں نے یہ سویس پالک سپیشل یوز کی ہے اور یہ بائیو ہے اس کے اندر کوئی بھی مطلب کھا دو غیرہ ڈال کے نہیں سے بنایا گیا اور اس کے ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ اس طرح کیوبز کی شکل میں ہوتی ہے تو میں نے اس کو اس طرح پین میں ڈال کے تھوڑا سا اس پہ گرم پانی ڈال دیا ہے تاکہ یہ میلٹ ہو جائے اور یہ اوبل نہ سٹارٹ ہو جائے میں اس کو اسی کے پانی میں اس طرح گلال لوں گی اور اس کے بعد بتاؤں گی کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں تو جی دوسری سائٹ پہ میں نے ایک پین رکھ دیا ہے جس میں میں اپنا ساگ بناوں گی اور اس میں میں نے تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالا ہے یہ سن فلاور آئل ہے آپ لوگ کوئی بھی آئل یوز کر سکتے ہو تو نورملی تو پاکستان میں دیسی گھی میں بناتے ہیں لیکن ابھی میرے پاس ادھر بٹر تھا اور بٹر کو جب اس طرح پین میں آپ گرم کرتے ہو تو تھوڑا سا آئل ڈال لینا چاہیے برنہ وہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی میرے پاس یہ کچھ جنجر گارلک ہے تین کلوفز گارلک ہی ہیں اور تھوڑا سا جنجر ہے اس میں میں گرین چلی آئٹ کروں گی کیونکہ میری یہ گرین چلی جو ہے باہر والی فریج میں ہے فریز ہوئی ہوئی ہے تو میں ابھی نکال کے لکھے آتی ہوں بٹر میرا اچھے سے ملٹ ہو گیا ہے تو اس میں میں نے ایک میڈیم سائز کا کٹا ہوا انین ایٹ کر دیا اور اس کو میں اس بٹر کے ساتھ فرائے کرلوں گی اور آپ لوگ سوچ ہوئے ہوں گے کہ میں ساگ میں اتنی زیادہ پالک ڈال رہی ہوں نارملی تو اس میں پالک ہوتی ہے لیکن میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہم لوگ پہلے جب کین والا ساگ لے کے آتے تھے تو اس میں سالٹ اتنا زیادہ ہوتا تھا چلی بھی ہوتی تھی اور آئی تنگ وینیگر یہاں کوئی ایسر ڈالا ہوتا ہے اس کو پریزرف کرنے کے لیے جس کا ٹیسٹ اتنا سٹرونگ ہوتا تھا کہ وہ کھایا ہی نہیں جاتا تھا تو پھر میں نے اس میں پالک ایٹ کرنی شروع کی تو جب میں نے اس میں پالک ایٹ کی تو اس کا ٹیسٹ بلکل پاکستانی جو انڈین ساگ پنجاب میں بنتا ہے اس کے جیسا ہو گیا تو آپ لوگ بھی یہ ٹرائے کر سکتے ہو جو آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں پالک کے ساتھ اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بروکلی بھی ایٹ کرتے ہیں تو اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بلکل پاکستان جیسے ساگ کی طرح ہو جاتا ہے تو ابھی میرا پیاز جو تھا وہ براؤن ہو گیا تھا اور میں نے اس میں جنجر گالک کا اور ون گرین چلی کا پیسٹ ایٹ کر دیا ہے کیونکہ جو کین والا ساگ ہے اس میں اولریڈی سپائسز ہوتے ہیں گرین چلی اور سالٹ ہوتا ہے تو میں اس میں سالٹ نہیں ایٹ کروں گی بعد میں چک کے ایٹ کروں گی اور گرین چلی صرف میں نے ایک چھوٹی ایٹ کی ہے ہمارے لئے اتنی ہی کافی ہے اور پالک کا جو پانی تھا وہ تھوڑا سا رہ گیا تھا اور میں نے اس طرح اس کو جو ہاتھ والا میرا گرینڈ کرنے والی ہے میرے پاس اس سے میں نے اس کو ایسے گرینڈ کر لیا ہے اور اس کو میں نے فوراں سے شامل کر دیا اپنے مسالے میں کیونکہ میرا جو آنین اور جنجر گارلی کا مسالہ تھا وہ بالکل ریڈی تھا اور اب میں پالک کو تھوڑا سا اس کے ساتھ بھونڈ دوں گی اور اس میں تھوڑا سا بھی میں پانی ایٹ کروں گی تاکہ یہ اچھے سے اس مسالے کے ساتھ مکس ہو جائے اور پالک کے تھوڑا سا پکنے کے بعد میں نے ساتھی اس میں یہ کین والا ساغ ایٹ کر دیا ہے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہو یہ گرین نہیں ہے فریش گرین نہیں ہے تو یہ کیمیکل کی وجہ سے اس کا کلر ایسا ہوا ہوتا ہے تو ابھی اس کا کلر دیکھیں بلکل ایسا ہو گیا پالک کے ساتھ مکس ہو کے اور اس میں میں نے جو ہے ٹو ٹیبل سپون آٹا ایٹ کر دیا ہے پہلے میں آٹا بھی نہیں آٹا کرتی تھی پھر جب سے میں نے آٹا ایٹ کرنا شروع کیا تب سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو گیا بلکل پاکستانی ساغ جیسا تو اس طرح سے آٹے کو مچھے سے چلاتے جائیں گے تاکہ یہ اس کی گھٹلیاں نہیں بنیں اور یہ گاڑا ہو جائے گا فوراں اور یہ ریڈی ہے اور ساتھ ہی دیکھیں سنک میں کتنے سارے برطن ہو گئے بریک فاس کے کوکنگ کے اور میں نے آٹا گوندا ہے فراتو کے لئے اس کے تو اس کو میں ابھی سے ڈش واشر میں لگانا شروع کر دوں گی اور آپ لوگوں کو بتاتی بھی ہوں کہ میرا ایکسپیرینس کے ایسا رہا ڈش واشر کے ساتھ کیونکہ بہت سارے پاکستان میں میرے جو جاننے والے ہیں وہ پوچھ رہے تھے تو اس کا سب سے پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے برطن ساتھ ساتھ اس ڈش واشر میں ایڈجسٹ کر سکتے اور فل ہونے پہ آپ اسے چلا دو گے تو اوپر سپیس بنتی جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ دو آپ دیکھ رہے ہو کہ پلیس ہیں اور اس میں ٹیبلٹ اور شائنر جاتا ہے لیکن میں نے ٹیبلٹ ہی شائنر والی بائے کر لی تھی تو مجھے الگ سے شائنر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو چلانا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے اس پہ کافی سارے اوپر پروگرامز ہیں جس میں سے آپ ہوتھ کولڈ اور ٹائمنگ بھی اپنی مرضی سے سیٹ کر کے اس کو چلا سکتے ہو میں نے ٹو آورز کی ابھی ٹائمنگ لگائی ہے ہوت وارٹر پہ اور سارے لنچ ویرا کے برطن میں نے آئٹ کر دی ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ بچوں والے گھر کے لیے تو ڈش واشر بیسٹ ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے برطن بھی ڈال دیتی ہوں ساسپنس وغیرہ لیکن اس میں اگر چائے جمع ہوئی ہے تو اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے سافٹ کرنا پڑتا ہے پھر وہ اچھے سے ساف ہو جاتا ہے اور اس میں برطنوں کے ساتھ کھانے کے کوئی بڑے بڑے ٹکڑے روٹی کے یا چیکن کے اس طرح نہیں جانے چاہیے وہ ساف کر کے اندر رکھنے پڑتے ہیں نیچے فلٹر لگا ہو گیا لیکن وہ اگر کوئی پتی وغیرہ کیا دانا چلا جائے تو اس کے لیے زیادہ جو چیزیں ہیں اس کو نکال کے ہی اندر رکھنا پڑتا ہے اور وہ فلٹر بھی نکال کے ساف کرنا پڑے گا اور یہاں پہ جی میں گھر واپس آگئی تھی اور میں نے برطن اپنے نکالنے شروع کر دی ہیں سب اچھے سے واش ہو گئے تھے میں نے تھوڑا دیر کے لیے کھول دیتی ہوں کیونکہ اس میں سے بہت ہوت سٹیم نکلتی ہے جو میرے فیس پہ بڑتی ہے اچھی نہیں ہوتی اور پھر جیسے ہی تھوڑا کھنڈا ہوتا ہے تو میں پھر برطن نکال لیتی ہوں اور میں یہ دکھا رہی تھی یہ بچوں کی پلیٹس اور یہ دیکھیں کتنی اچھے سے ساف کی ہے اس نے اور یہ دیکھیں میں نے چھوٹا چائے والا بھی سو سپنس اس کے اندر رکھا ہوا ہے اور زیادہ تر بڑے برطن میں اس لیے نہیں ڈالتی کیونکہ پھر چھوٹے برطنوں کے لیے سپیس میں ہی بچتی اور چھوٹے برطن ہی زیادہ ہوتے ہیں اگر میں دیچکیوں سے بھر دوں گی تو پھر چھوٹے برطن کیسے واش کروں گی تو بڑے برطن میں گلوز لے گا کے ایک ہی دفعہ جو دیچکیاں وغیرہ سالن کی ہوتی ہیں وہ رات کو واش کر لیتی ہوں اور باقی برطن میں اس طرح ڈش واشر میں لگا دیتی ہوں پلیٹس سپون بچوں کے گلاسز پندرہ سے بیس منٹ کے اندر برطن ڈرائے ہو جاتے ہیں اچھے سے کیونکہ ہوت وارٹر سے واش ہوتے ہیں تو پھر میں ان کو اس طرح سے نکال کے اپنے اپنی جگہ پہ سیٹ کر دیتی ہوں اور مشین بلکل میں خالی کر دیتی ہوں اور بیکس بچے ہیں تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ پلاسٹیکی پلیٹ میں میں ان کو گرم چیز نہیں دیتی پلاسٹیکی پلیٹ میں لیکن فروڈ دے دیا کوئی اور سیریل وغیرہ ڈال دیا تو پھر وہ پھر سے گندے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو میں اگین دوبارہ ڈیش واشر میں ہی ایڈ کرنا شروع کر دیتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں جی بچے سکول سے آ چکے ہیں اور میں بھی سنیک کے لیے ان کے لیے منگو کاٹ رہی ہوں اس ٹائم ان کو میں فروڈ دیتی ہوں یہ برازیلین منگو ہے اس ٹائم آپ کو پتہ سردی میں پاکستانی یا کوئی انڈین منگو تو نہیں ملے گا ٹیسٹ کچھ خاص اچھا نہیں ہے کھٹا نہیں ہے لیکن بہت زیادہ میٹھا بھی نہیں ہے لیکن میرے بچوں کو پسند ہے تو میں نے کٹ کے دے رہی ہوں اور ابھی ہم لوگ یہ فروٹ کھائیں گے اور آپ لوگوں سے ملوں گی یہیں پہ اجازت اگر بلوگ اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ